لکی نے جب دشار کو سبھی کے سامنے لاکر کھڑا کیا تو دشار نے لوگوں کو سوہن کی موت کا سارا سچ بتا دیا اس نے بتا دیا کہ کیسے نرملہ نے یہ سارا کام ایک ساجش کے تحت کروایا تھا اور اس کام کیلئے اس نے دشار کو پچاس کروڑ روپے بھی دیئے تھے یہ سنتے ہی شیوراج اور باقی لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا نرملہ شیوراج سے معافی مانگنا چاہتی تھی لیکن شیوراج نے اسے گھر سے باہر کر دیا اتنے میں وہاں پرفل بھی آیا اور اپنی ماں کے پکش میں کھڑا ہو گیا لیکن اس کے پتا نے ان دونوں کے ساتھ چلنے سے مانا کر دیا پاپا میں کہہ رہا ہوں آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آؤ یہ آدمی نہ آپ کو جینے نہیں دے گا پرفل نے لکی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا بھلے ہی شیوراج نے ان دونوں کو گولی سے اڑانے کی دھمکی دے دی تھی لیکن پھر بھی پرفل کے اوپر اس دھمکی کا جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بندوق کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا ابھی تک میں تم لوگوں کے حساب سے ہی چل رہا تھا جیسا تم کہہ رہے تھے میں ویسا ہی کرتا جا رہا تھا جہاں کہہ رہے تھے وہاں کھڑا ہو رہا تھا جہاں بتا رہے تھے وہاں بیٹھ رہا تھا لیکن اب نہیں ماں کی خبر کے بات تو بالکل بھی نہیں میں تم لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی سزا نہیں دینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ میرا نا چلنا ہی میری طرف سے تمہیں سزا ہے کمل نے کہا اور پرفل کی طرف دیکھنے لگے پرفل یہ دیکھ کر آنگ ببولہ ہو گیا تمہاری تو مطی ماری گئی ہے تم پہلے بھی کسی کام کے نہیں تھے اور ابھی بھی کسی کام کے نہیں ہو اگر تم میں تھوڑا سا بھی دماغ ہوتا نہ تو شاید مجھے یہ سب کرنا ہی نہیں پڑتا لیکن بھینس کے آگے کون بھی ان بجائے میری زندگی کی نا سب سے بڑی گلتی یہی رہی کہ میں نے تم سے شادی کی اتنے میں نرملہ نے بھی کمل کو سنانا شروع کر دیا اس کے بول کافی کڑوے ہو گئے تھے لیکن کمل کو اس کی بات پر گصہ نہیں آ رہا تھا مگر لکھی جو کمل کے پاس کھڑا تھا اسے نرملہ کی یہ بات بہت بری لگی اور اس نے کمل کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا شفد بھی کہا نا تو میں ہال کے دروازے بند کروا دوں گا اور پولیس کو بلوالوں گا لکھی نے کہا اور اپنی جیب سے اپنا فون نکال لیا اس کا فون دیکھتے ہی نرملہ اور پرفول بہت گھبر آ گئے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر پرفول نے لکھی اور باقی لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں یہ دن بھولنے والا نہیں ہوں اتنی آسانی سے میں یہ دن نہیں بھولنے والا ہوں اتنا کہہ کر اس نے نرملہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے باہر نکلنے لگا لیکن اتنے میں شفراج نے پھر سے ان دونوں کو آواز دیتے ہوئے کہا رک جاؤ وہ دونوں رک گئے اور شفراج کی طرف دیکھنے لگے نرملہ اس گھر کی ایک بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جائے گی اب علاشہ اس کے سارے کپڑے اور زیور شین لو تم اپنے پیہر سے جو پہن کر آئی تھی وہ پہنو اور نکلو یہاں سے شفراج نے کہا نرملہ کے لیے اس سے بڑی فجی تھی اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی اب علاشہ اور پریوار کی باقی بھوئیں بھی اس کی طرف بڑھنے لگی ادھر شفراج نے کمل کو اشارہ کیا تو کمل اپنے گھر نرملہ کے پیہر سے آئے کپڑے لینے چلا گیا ادھر اب علاشہ اور باقی بھوئیں بھی نرملہ کو اپنے ساتھ ہال کے پاس بنے کمرے میں لے گئی تھی اور اندر سے دروازہ لگا دیا تھا انہوں نے وہاں جا کر نرملہ کے زیبر اتارنے شروع کر دیئے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اب علاشہ یہ جو تم اور تمہارا بیٹا کر رہا ہے نا یہ تمہیں بہت بھاری پڑھنے والا ہے آج تم مجھے اس گھر سے باہر نکال رہے ہو نا کل کو میں نے اگر تم سب کو اس گھر سے باہر نہیں نکلوایا نا تو میرا نام بھی نرملہ نہیں نرملہ نے اب علاشہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے نا کہ تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ تم جو کرتی ہو وہ صرف اپنے لیے کرتی ہو اور میں جو کرتی ہوں نا وہ سب کی لیے کرتی ہوں گھر تو صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ ہے اگر تم نے مجھے ان سب لوگوں کے ساتھ گھر سے باہر بھی کروا دیا اور کل کو ہمیں جھوپڑوں میں بھی رہنا پڑا نا تو بھی ہم بہت خوشی خوشی وہاں رہ لیں گے لیکن تمہیں یہ پورا گھر لے کر بھی چین نہیں ملنے والا ہے ابھیلاشا نے کہا یہ سنتے ہی باقی بہویں ہسنے لگی نرملہ کے پاس فرسے دینے کیلئے کوئی جواب نہیں بچا تھا اتنے میں کمل نے نرملہ کے پیہر سے آئے کپڑوں کو اس کمرے میں بھیجوا دیا کچھ دیر کے بعد اپنے گھر کے کپڑے پہننے کے بعد جب نرملہ واپس آئی تو اس کی پوری طرح سے کائے پلٹ ہو گئی کہاں تو اس نے بھاری میکپ ڈھیر سارے زیور بھاری سی ساڑی اور چپل پہن رکھی تھی اور کہاں اب وہ کسی سادھارن سی ساڑی میں ایک سادھارن سی مہلہ نظر آ رہی تھی جیسے ہی وہ بہار آئی تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے لیکن یہ جب اسے دیکھا تو اس کے مند کو شانتی مل گئی جو الزام نرملہ کی وجہ سے رادکہ پر لگا تھا اور جس الزام کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی آخرکار اس کا پششہ تاب ہو گیا تھا لکی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ شاید رادکہ کو بھی یہ درشت دیکھنے کے بعد سکون محسوس ہو رہا ہوگا نرملہ نے کسی سے نظر نہیں ملائی اور وہ سیدھا پرفل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی پرفل نے جب اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا اس کا جی تو کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک کو جان سے مار تھے لیکن یہ موقع اس کام کے لیے ٹھیک نہیں تھا آخر میں اس نے لکی کی طرف دیکھا اور بولا یاد رکھنا لکی یہ سب تجھے بہت بھاری پڑنے والا ہے لکی نے جیسے ہی پولس کو بلانے کیلئے اپنا فون اٹھایا کہ اتنے میں پرفل نرملہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گیا ادھر لکی بھی کمل کے پاس آ کر پھڑا ہو گیا تھا ان دونوں کے چلے جانے کے بعد کمل کا دل بھاری ہو گیا لیکن اسے اندر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جان میں جان آ گئی تھی تو جنتا مت کر کمل تیرا باپ ابھی زندہ ہے شیوراج نے کہا اور کمل کو سینے سے لگا لیا کمل کی کورے بھینگ آئی تھی جس کی وجہ سے شیوراج کا کرتہ بھی بھینگ گیا تھا باقی سبھی بھائی کمل کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے بس بس بہت ہوا رونت ہونا کاشینات آج سب لوگوں کے کھانے کی تیاری اپنے گھر میں کروائی جائے شیوراج نے کہا جی سب کاشینات نے کہا اور ترنت وہاں سے باہر چلا گیا اتنے میں پریوار کے سبھی لوگ بھی شیوراج کے گھر کی طرف جانے کیلئے روانہ ہو گئے کچھ دیر کے بعد جب شیوراج کے گھر سارے لوگ پہنچ گئے تو ان سبھی سے شیوراج نے کہا اب ذرا یہاں بیٹھو میں پانچ منٹ میں آتا ہوں اتنا کہہ کر شیوراج اپنے کمرے میں چلے گئے وہ ایسا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ خوش تھے مسکرا رہے تھے لیکن ان کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا کیا ہوا لکی دادا جی تو ٹھیک ہے نا اتنے میں ابھیلاشا نے لکی سے پوچھا ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہو گئے اس بات کا اندازہ مجھ سے زیادہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا انہیں کچھ دیر کیلئے اکیلہ چھوڑ دینے میں ہی سار ہے لکی نے مسکراتے فکحہ اور سیدھا کمل کے پاس آ کر بیٹھ گیا ادھر جب لکی کمل کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا تو ادھر شیوراج بھی سوہن کی تصویر کے آگے گھڑے ہو گئے تھے وہ سوہن کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے ان کے کالے بال بڑی بڑی آنکھیں تیکھی سیناک اور گلاب جیسے ہونٹھوں کو دیکھ کر شیوراج کو ان کی بہت یاد آتی تھی وہ ان کے ساتھ میں زندگی بتانے کے سپنے دیکھا کرتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ایک دن جب ان کے بچے ان کا سارا کام سنبھال لیں گے تو وہ سوہن کے ساتھ کہیں دور پہاڑوں میں چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہی نرملہ نے ان کی ساری امیدوں پر پانی فیر دیا تھا مجھے معاف کر دینا سوہن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کن شبدوں میں اتنی بات کہوں بس برا لگ رہا ہے بہت برا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا دھوکہ مجھے آج تک نہیں ملا ہے میں اس دن تو تمہاری موت پر ذرا بھی نہیں رویا سوشا کی مجھے بچے اگر روتا ہوا دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے لیکن آج شوراج نے جیسے ہی اتنا کہا کہ ان کا گلہ بھرایا آج سالوں بعد ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا وہ بس سوہن کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے جا رہے تھے وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئے لیکن پھر بھی ان کے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے ادھر جب لکی کو لگا کہ شوراج کو اندر گئے کافی دیر ہو گئی تھی تو وہ بیچین ہونے لگا باقی سبھی لوگ تو اپنی باتوں میں مست ہو گئے لیکن لکی کو شوراج کی چنتہ ہونے لگی وہ سمجھ گیا تھا کہ شوراج اس وقت ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے اس لئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا لکی نے کمرے کے باہر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن شوراج نے دروازہ نہیں کھولا دادو دادو لکی نے پھر سے آواز دی لیکن اس بار بھی شوراج نے دروازہ نہیں کھولا لکی نے دو تین بار جب دروازہ پھر سے بجایا تو آخر میں شوراج نے دروازہ کھول دیا لکی نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھینگ کر لال ہو گئی اور کرتہ گیلا ہو گیا سوری میری وجہ سے تم لوگوں کو دیر ہو گئی ہوگی نا چلو شوراج نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن اس حال میں لکی انہیں باہر نہیں لے جانا چاہتا تھا آپ رو رہے تھے کیا لکی نے پوچھا شوراج نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا یہ سوال سنتے شوراج کو اندر سے بے چینی محسوس ہونے لکی انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے لکی کے سامنے اس بات کو ماننے کی وجہ سے وہ کافی چھوٹے ہو سکتے تھے اس لئے وہ چپ چپ اس کے سامنے ہی کھڑے رہے ایسے میں لکی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا دادو بتاؤنا آپ رو رہے تھے کیا اس بار شوراج نے جیسے ہی لکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھینگ آئی تھی لکی نے بنا دیر کیے ہی شوراج کو گلے لگا لیا دادو آپ رو کیوں رہے ہیں میں ہوں نا آپ کے ساتھ ہم سبھی تو آپ کے ساتھ ہیں دیکھئے آپ نے ان کے ساتھ جو کیا نہ صحیح کیا ہے نرملہ چاچی کا جانو اور پرفول کا اس طرح سے آپ سے بات کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا مجھے یہ بھی نہیں اچھا لگا کہ آج وہ ہمارے گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر میں نہیں ہیں پر کوئی بات نہیں جس دن انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو جائے گا اور جس دن وہ ہاتھ جوڑ کر دل سے آپ سے معافی مانگ لیں گے اس دن آپ انہیں معاف کر کے واپس گھر بلا لیجے گا لکی نے کہا اور شیوراج کی پیٹ کو سہلانے لگا شیوراج بھی اب کافی حد تک سنبھل گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو لکی سے الکی اور کہا تو جل میں مود ہو کر آ رہا ہوں لکی نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ چھوڑا اور پھر اپنے پریوار کے بیچ میں جا کر بیٹھ کیا ادھر شیوراج بھی باتروم سے آنے کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ میں بیٹھ گئے تھے خانہ لگ چکا تھا اور سبھی لوگ پرانی باتوں کو بھول کر مزے سے خانے کانند لے رہے تھے ادھر جب اگروال پریوار اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی خانے کے مزے لے رہا تھا تب ادھر پرفل اور اس کی ماں پریشان سے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر گھس پاتے گارڈ نے انہیں بیچ میں ہی روک دیا ارے ارے کہاں گھسے چلے آ رہے ہو یہاں بھکاریوں کو بھیک نہیں دی جاتی ہے سمجھے گارڈ نے ان دونوں سے کہا پرفل کو اس بات پر گصہ آ گیا اور اس نے اس گارڈ کے گال پر ایک زوردار تھپٹ لگا دیا اس کے بعد جب اس نے اپنے مہ سے شال ہٹائی تو گارڈ کا دماغ خراب ہو گیا پرفل بابا بابا آپ سوری سوری مجھے یاد ہی نہیں تھا اور اندھیرے میں دکھائی بھی نہیں دیا ماف کر دیجے بابا مجھے گارڈ نے کہا اور انہیں اندر جانے دیا پرفل اور نرملہ اس بڑی سی کوٹھی میں اندر بڑھتے جا رہے تھے کچھ دیر کے بعد میں وہ دونوں اس کوٹھی کے دروازے کے باہر پہنچ گئے رات ہو جانی کی وجہ سے وہاں روشنی بہت زیادہ نہیں تھی نرملہ نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو کچھ دیر بعد وہ بڑا سا دروازہ کھل گیا حدیدی آئیے ایک میٹ نے دروازہ کھولا اور نرملہ اور پرفل کو اندر آنے کے لئے کہہ دیا بینا کون آیا ہے اتنے میں کسی آدمی کی کڑک سی آواز آئی وہ آواز پورے ہال میں گونچ گئی سر نرملہ دیدی اور پرفل بابا آئے ہیں اس میڈ نے کہا جیسے ہی اس کے محو سے اس آدمی نے یہ آواز سنی تو وہ بھاگتے ہوئے نیچے آ گیا اور نرملہ اور پرفل کے سامنے کھڑا ہو گیا دیدی پرفل تم دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو اس نے پوچھا جیسے ہی اس نے اتنا پوچھا کی اتنے میں نرملہ اسے دیکھ کر فوٹ فوٹ کرونے لگی اس آدمی نے نرملہ کو گلے سے لگا لیا تھا آخر کون تھا وہ آدمی اور کیا کرنے والے تھے پرفل اور نرملہ آگے اور کیا نیا موڈ لینے والی تھی لکی کی زندگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہی انسٹاملین نیرزرف با کردے فن پر